جزاک اللہ سبحان اللہ باقی ہمارے ارمان خصوصی عزت معاف جناب مسال مہدی صاحب ایک خوبصورت آغاز کر دے گئے اور بہت اچھی وات ہمارے اور آپ کے حوالے کی اس بی بی کی وارگاہوں میں اخراج اپنے پیش کرتے ہوئے جو شیئر پیش دیا اس شیئر کی قیفیتوں میں اگر انسان دھوک جائے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ لانت ہونا اکیبت اندیشوں پر جنہوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرہ کی عظمت کو نہیں سمجھا اور بی بی زہرہ نے بھی زندگی میں ان سے روح گردانی کر کے بتا دیا کہ دوڑیا والوں پہچان لو یہ اس ثابت بھی نہیں ہیں کہ رسول کی بیٹی ان کی طرف دیکھنا بھی دوارہ کرے تاریخ نے کچھ مندر پیش کیا دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے مگر مجھے دو منٹ آپ کا اس وقت درکار ہے عجیب مندر پہ مثال بھائی نے مجھے اللہ کھڑا کر دیا ہے میں تھوڑی سی درخواست معذرت چاہتا ہوں آپ سے سرکار تشریف فرما ہے مگر میں آپ یہ خدمت پہ اس وقت اپنے آپ کو نیر ہو پاؤں گا یہ ارس کرتے ہوئے کہ حضور کی بیٹی اپنے گھر میں موجود ہے آنے والے دروازے پہ آتے ہو اور آکر دکل باپ کرتے ہیں مولای کائنات دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں آنے والے فلاں 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 ہیں رسول کی بیٹی کے پاس جا کر پیغام دیتے ہیں کہ بی بی آپ کے پاس فلاں فلاں شخص ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں رسول کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن علیم نے ابھی تعلیم نے پھر کہا شہزادی آپ کے پاس فلاں فلاں صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں رسول کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا مولای کائنات نے تیسری بار پھر کہا بنت رسول آپ کے پاس خلا خلا صاحب ملے کے لیے آئے ہیں رسول کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا امیر ایک کائنات دروازے پہ پہنچا دروازے کو کھولا اور ان کو اپنے گھر میں بلایا گھر میں بلا کے بٹھایا بٹھانے کے بعد پھر آواز دی بنت رسول دیکھو تمہیں ملنے کے لیے کون کون آیا ہے انہوں نے ادھر سے سلام پیش کیا رسول کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا میری سمجھ میں بات نہیں آئی کائنات کا علوم رکھنے والا علی کیا اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کس سے کس سے ناراض ہے اور کس سے کس سے خوش ہے جب علی کو پتہ تھا تو پھر علی نے ابھی تعلیم نے انہیں گھر کے اندر کیوں ملائیا انہیں دروازے سے واپس کون نہ کر دیا یا علی موشکل حل کیجئے آپ موشکل اچھا ہی آپ نے انہوں کو دروازے سے باہر کیوں نہیں کر دیا گھر کے اندر کیوں بلایا علی نے ابھی تعلیم آماز دیں گے اگر میں انہیں دروازے سے واپس کر دیتا تو آنے والے بدنصب ممرخین کے بکے ہوئے قلم سے نکلی ہوئی تحریر صاف لفظوں میں ان کو بچاتی اور ان کا دفاع کر دیتی کہ کیسے پتا کے رسول کی بیٹی ناراض تھی علی نے تو انہیں گھر کے باہری سے رخصت کر دیا لہذا علی نے گھر کے اندر کھلا کے بتا دیا گنیا والوں پہچان لو جس سے رسول کی بیٹی ناراض ہو ان کی تصویروں کو پہچان لو اور پھر ایک منزل اور حل کر دی اب پورا منزل میں نے ساتھ ایک منزل شاید اور علی نے حل کی انہیں بولایا تھا اس لیے کہ یہاں کر سلام کریں گے اور نبی کی بیٹی سلام کا جواب نہیں لے گی تو دنیا کو پتا چل جائے گا شریعت محمدی میں سلام کرنا واجب نہیں ہے مگر مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے نبی کی بیٹی جب سلام کا جواب نہ دے گی تو دنیا کو پتا چل جائے گا یہ پھر سے رسول کی لندر میں بودلو آنمی رہی ہے دنیا کو پتا چل جائے گا دنیا کو پتا چل جائے گا دنیا کو پتا چل جائے گا تمہیں پتا بھی نہیں ہے تم ان کے دیوانی نہیں ہو بلکہ واقعی میں دیوانے ہو اس لیے کہ تمہیں حق اور باطل کا پتا نہیں ہے لیجئے نیسر ختم کر دی بات پھر نیسر کی طرف آ جائے عدو زہرہ کا ہمیں احترام کیسے کریں عدو زہرہ کا ہمیں احترام کیسے کریں جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کریں سنو دوستہ ہمیں دنیا سوال کرتی ہے آپ فلا فلا کا احترام کیوں نہیں کرتے آپ اصحاب کا احترام کیوں نہیں کرتے اجیب دنیا ہے تم کو کیا پتا ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے ہم رسول کے ہر صحابی کو محترام زبجتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں البتہ جو محترام نہیں ہے اسے ہم رسول کا صحابی نہیں زبجتے عدو زہرہ کا ہم احترام کیسے کریں جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کریں ارے جنہیں دیا نہ جوابِ سلام زہرہ نے تم ہی بتاؤ ہم اس کو سلام کیسے کریں جسے دیا نہ جوابِ سلام زہرہ نے جسے دیا نہ جوابِ سلام زہرہ نے تم ہی بتاؤ ہم اس کو سلام کیسے کریں آئیدات اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر واپس آجاب اسی ماحول میں اور شہرہ اکرام کو آپ سے چوڑ دیا جائے ایک ایسا سولہ بیان اور عقیدتوں میں ڈوب کر شیر کہنے اور پڑھنے والا شاعر اس وقت میری فہرز کی ضرورت بن گیا ہے میں گزارش کروں اپنے بھائی محترم نصیم البہدری کی حرمت میں دلوطہ شریف غائل اور بارگاہ شادہ جیے کونین میں نظران عقیدت پیش کریں لیجئے آپ کا بھائی آپ کے حوالے جنب نصیم البہدری وہاں فرمانے ہیں کہ نادے علی کی جس سے تلاوت نہ ہو سکی بات بھی بات کو آجے براتے ہوئے کہ نادے علی کی جس سے تلاوت نہ ہو سکی اس آدمی سے اپنی حفاظت نہ ہو سکی لیکن ایک آدمی بولنگ اور یہ موکہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جو اس برد میں نہ بولے گا وہ کسی برد میں نہ بول سکتا کہ نادے علی کی جس سے تلاوت نہ ہو سکی اس آدمی سے اپنی حفاظت نہ ہو سکی تو زہرہ کے در پہ آکے فریشتہ دل گیا بے ایزنی گھر میں جانے کی ہمت نہ ہو سکی زہرہ کے در پہ آکے فریشتہ دل گیا بے ایزنی گھر میں جانے کی ہم شیف سوید یہ کہ بے ایزنی گھر میں جانے کی ہمت نہ ہو سکی یہ مصرہ تھا بھیک پھر کا بیہار کا کہ وہ ایک کتاب جس کی تلاوت نہ ہو سکی اب میں مصرہ پڑھ رہا ہوں کہ بے ایزنی گھر میں جانے کی نازل ہوئی ہے صرف خدیجہ کے قلب پر وہ ایک کتاب جس کی تلاوت نہ ہو سکی وہ ایک کتاب جس کی تلاوت نہ ہو سکی میرے یا میرا جنرل سیکرٹی مسائل رضی صاحب کی بلا ہے موجود ہے اور جنا موجود ہے رضا بھائی اور تمہارے ایدر بھائی گوشن بھائی تمہار یا موجود ہے سیکرٹی مسائل رضا بھائی صاحب نے کیا اندر تقلیل کری ہے کچھ نہ کہتے ہوئے شہدادی کی باردعان میں صرف مسائل طرح پر شیر سن لیجی ہے آج کی مسائل محفوظہ مسائل ہے کہ مرسل آزم کے گھر میں راو شدی زہرہ کی ہے مرسل آزم کے گھر میں راو شدی زہرہ کی ہے مزرہ پر شیر سن لیجیے کہ کر رہا ہوں آج جو یہ شائری زہرہ کی ہے کہ کر رہا ہوں آج جو یہ شائری زہرہ کی ہے شائری کیا میری ایک ایک ساتھ بھی زہرہ کی ہے آخری مجھ میں تک میری ماں بینے ہی ہے بیٹی ہے ان سے بھی دعاوں کا تابدار ہوں مردگار شہدادی کی بارگاہ میں آئی ہے ان کی کودیں آماد رہے ان کے سروں پر ان کے باری تو ہسایا رہے یا جو بھی ہم مرادے لیکھ آیا ہے شہدادی کی بارگاہ ہمیں آج ضرور مرادے پھولی ہوں گی انشاءاللہ شیروں پہ داد کیجئے گا اب میری شیروں پہ نہیں بلکہ جو بھی شیر پڑھ لیں آئے شہدادی کی بارگاہ میں سب کی آپ اور رابضائی کیجئے گا آج وہ مبارک دن ہے خدا کی قسم ہر آدمی کو محصر نہیں ہوتا بارگاہ میں پہ رہا ہوں آج تو یہ شاعری زہرہ کی ہے شاعری کیا میری ایک ایک ساز بھی زہرہ کی ہے کر دیا ثابت لباس عید مغوانے کے بعد کر دیا ثابت لباس عید مغوانے کے بعد وہ خوشی اللہ کی ہے جو خوشی زہرہ کی ہے کردیا ثابت لباس عید منوانے کے بعد خانچہ صاحب خاموز بیٹھے ہیں آپ کردیا ثابت لباس عید منوانے کے بعد وہ خوشی اللہ کی ہے جو خوشی زہرہ کی ہے اور جس کی خوشبو سے مہتر ہے زمین و آسمان جس کی خوشبو سے مہتر ہے زمین و آسمان اس متوں کے گل ستا میں ہر کلی زہرہ کی ہے کہ اس متوں کے گل ستا میں ہر کلی زہرہ کی ہے یہ تو معنی مریم و حووہ کا نقبہ ہے وہاں کہ یہ تو معنی مریم و حووہ کا نقبہ ہے وہاں جس میں نعضہ ہے خدا وہ بندگی زہرہ کی ہے جس میں نعضہ ہے خدا وہ بندگی زہرہ کی ہے جانتے ہیں سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح مرسل آزم کے گھر میں روشنی زہرہ کی ہے جانتے ہیں سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح مرسل آزم کے گھر میں روشنی زہرہ کی ہے کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے آج بھی کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے آج بھی دین کو بخشی ہوئی یہ زندگی زہرہ کی ہے کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے آج بھی کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے آج بھی دین کو بخشی ہوئی یہ زندگی زہرہ کی ہے دین کو بخشی ہوئی یہ زندگی زہرہ کی ہے اور یہ بھی شیر صدیزی کچھ کہلے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ سب لوگ شیر کے اگل آئے ہیں ایک بہینہ پہلے نصرہ مل گیا شائروں کو اور آپ بھی شیر لکھائیں گے تو کب کہیں گے دین کو بخشی ہوئی یہ زندگی زہرہ کی ہے راک کر ڈالے گی اس کے جسم کو دو زکی آنگ آئے ہیں کہ راک کر ڈالے گی اس کے جسم کو دو زک کی آنگ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی تشملی زہرہ کی ہے راک کر ڈالے گی اس کے جسم کو دو زک کی آنگ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی تشملی زہرہ کی ہے جس کے دل میں آئے ہاشیر سنیزی اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی تشملی زہرہ کی ہے جس نے خدبوں سے کیا مسمار دربار یزید بس علیہ جی میں دعا ہوں کہ جس نے خدبوں سے کیا جس نے خدبوں سے کیا مسمار دربار یزید وہ محافظ وہ امامت کی محافظ لائدلی زہرہ کی ہے جس نے بہت قیمتی شیر پھر دیا کہ جس نے خدبوں سے کیا مسمار دربار یزید وہ امامت کی محافظ لائدلی زہرہ کی ہے ماتہ میں سرور پہ فتحے دینے والے یہ بتاؤ کہ ماتہ میں سرور پہ فتحے دینے والے یہ بتاؤ جائے گا بچے کہاں پہ ہر گلی زہرہ کی ہے ماتہ میں سرور پہ فتحے دینے والے یہ بتاؤ جائے گا اب یہ بھی قافیہ سن لیجئے میں تو یہ نہیں کہا سکتا یہ قافیہ آئے گا یا نہیں آئے گا برحال میں نے بانہا ہے سن لیجئے کہ جائے گا بچ کر کہاں پہ ہر گلی زہرہ کی ہے تو مرتبہ اس کا فلک والے بھی کیا بتلائیں گے مرتبہ اس کا فلک والے بھی کیا بتلائیں گے دیکھئے کیا خون پورت پال کی زہرہ کی ہے کہانی جناب سے یہ لگی کہانی ہو مرتبہ اس کا فلک والے بھی کیا بتلائیں گے دیکھئے کیا خوندھرک پائی تھی زہرہ کی ہے یوں کرو پرواہ میں جنب میں جانے کی نصیم میری ماں کے باستے جب رہبری زہرہ کی ہے ایک باوازے بلند نعرہ لگائیے کہ نعرہ حمری نہ دو اب تک نہیں مولا انشاءاللہ آپ مولے گا کہ نعرہ حمری زہرہ کے شوہر زہرہ کے شوہر حسنین کے فادر حسنین کے فادر ایمہ کے سمندر ایمہ کے سمندر اکرش بری پر ارش بری پر شافہ میشار شافہ میسار ساکھ یکوسر ساکھ یکوسر روزے پا بلالے روزے پا بلالے ہم تیری حوالے ہم تیری حوالے سورجو نگالے سورجو نگالے میرے کی زینک میرے کی زینک مجد میں شہادت مجد میں شہادت اللہ اطلاف سلام مترکے پروردگار جنہوں نے یہ محفیم ملاقب کی ہے پروردگار انہیں کوئی غملہ دے سوائے غم شہدائی قرب اللہ کے اور جنہوں نے اس بیعفیل میں شرکت کی ہے پہلے وآلہ علیوں نے اور توفیق عطا فرما کہ اس بیعفیل میں شرکت کرتے رہے اور میری دعا ہے تمام مؤمنین سے جو نائے ہیں کہ وہ محفی میں آ جائے ایک نعرہ اور لگائیے جو ابھی علم برامت ہوا تھا کہ نعرہ وفا یابا نعرہ وفا علی کی تمنہ علی کی تمنہ زہرہ کی دعا زہرہ کی دعا بچوں کی دھارت بچوں کی دھارت زینب سہرہ زینب سہرہ سکھائے سکینہ سکھائے سکینہ نعرہ حضرین ایک دعا آخر میں کہ پروتگار ہماری پوری کمیٹری کو اور ہمارے سگیٹری کو اس سے نتابق تحفیق عطا فرما اس محفیل کے صدقے میں جو ایک کام تعلیٰ ہے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کام ہو اور سب ملکے ساتھ کام کریں اور ہمارے دلوں بھی دلوں کو مفاق ہے پروتگار شہزادی کے سطح میں اس کو دور کر دے اور سب بھائی ملکے کمیٹی مائے اور اسی شاہر و شاکر کے ساتھ یہ محفیلے چلتی رہے اور یہ کمیٹی ہماری پر سنا آگا ہے محفیلے محفیلے